نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وہو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معوضن الجود والکرم وآلہی و باریک و سلیم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ ملک کے مشہور دانیشور مختم محترم احمد جاویز صاحب قبلہ نشرا فاؤنڈیشن کے صدر مختار جاویز صاحب مختار جنیز صاحب قبلہ حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب حضرت مولانا محمد شعب قادری مختم محترم خاجہ رضی حیدر صاحب سید محمد اسلام غزالی لائی قصد تکریم مہمانان گرامی حاضرین مجلس حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی اور تبلیغ یہ سلسلہ آج اس کا اس کو معنون اور منصوب کیا گیا ساتھی یہ کہ جو غیر ملکی میں دورے کرتا ہوں مشاہدات معاملات اور مسائل ایک ملی جلی گفتگو ہے میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں جو مسائل اور معاملات اور مشاہدات وہ آپ کی گوش گزار کیے جائیں سب سے پہلے تو یہ اجلاس حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے دعا کی جل اللہ تعالی ان کے درجات کو بلن فرما ہے اور ان کی دینی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما ہے برے صغیر پاک و ہن پر تبلیغ اسلام کے حوالے سے ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکریہ عادہ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوتہ ہی اور غلطی ہوگی صریف خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ صوفیاء کرام جو برے صغیر میں آئے اپنی تبلیغ سے اسلام کی چاشنی اور اسلامی اقدار کو لوگوں کے قلوب میں راسخ کیا بظاہر تو آپ جانتے ہیں کہ ان ادوار میں محمود غزنوی شہب الدین غوری اور اس قسم کے کہی بادشاہوں نے ہندوستان کو سر کیا بظاہر اسلام ہندوستان میں آیا اور دلوں میں ان صوفیاء نے اسلام کی آبیاری کی اور دلوں میں راسخ کیا یہی وجہ ہے کہ آج تک انہی کا فیض چل رہا اور جاری اور ساری ہے بلکہ ہماری یہاں عموماً یہ رہا کہ مبلغین برے صغیر میں جب نکلتے ہیں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات پر ضرور حاضری دیتے ہیں اور جاتے ہم سے پہلے ایک بہت بڑے مبلغ تھے علامہ عبدالعليم صدیق رحمت اللہ تعالی آپ یقین جانئے دنیا کہ میں جس گوشے میں پہنچا میں نے ان کا نام وہاں زندہ پایا کہ فلانسن میں مولانا عبدالعليم صدیق رحمت اللہ یہاں دورہ کر کے گئے مولانا عبدالعليم صدیق رحمت اللہ تعالی متحدہ ہندوستان کے موقع پہ ہر سال اجمیر شریف ضرور جایا کرتے اور یہ رسالے میں چھپا بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کیا بڑی پابندی سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے مزار پر حاضری دیتے تو مولانا عبدالعليم صدیق رحمت اللہ تعالی یہ جواب دیتے کہ صاحب میں اپنی بیٹری چارج کروانے کے لیے آتا ہوں حقیقت یہیں بزرگان دین کے مزارات پر آدمی کے بیٹری چارج ہوتی ہے ایک انجان ملک میں پہنچ کر وہاں تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہے مجھ سے قبل محترم ہمارے خواجہ قمر صاحب نے یقیناً کچھ گفتگو کی ہوگی یہ ہمارے ٹورنٹو کیرنڈا کے میزبان بھی ہیں تقریباً پورا ہفتہ یہ ارئین کے بچے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا اس برے صغیر میں صحیح معنی میں اسلام کی آبیاری ہمارے صوفیہ اور اولیاء کرام نے کی ہے آج بھی غیر ممالک اس کے معترف ہیں کہ صوفیزم یہی صحیح ہے یہ لوگ قتل و غارت نہیں کرتے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے پیار اور محبت سے اسلام کو پھیلاتے میں اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں کہ یوسٹن پر ایک مرتبے ہمارے جیسے ہلیے کے لوگوں کو عموماً ایمیگریشن والے آسانی سے داخلہ نہیں دیتے ایک بہت بڑا طویل انٹرویو میرا کیا آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک بجے میں ائرپورٹ پہ پہنچا نو بجے انہوں نے مجھے کلیر کیا نو گھنٹے تک ہماری انکاری ہوتی رہی اور ایمیگریشن مطمئن نہیں ہوئی ہمارا سامان اوپر منگوالیہ بیلٹ سے کہاں آپ کو واپس جانا ٹھیک ہے واپس چلے جائیں لیکن ان کا ایک چانس اور ہے میں ایف بی آئی کے ٹیررزم کے جو ماہیر ہیں یہاں کے یوسٹن وہ آخری میں آپ کا وہ انٹرویو کریں انہیں بلایا گیا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اب گفتگو کونسی زبان میں کریں میں اردو میں کروں گا تو ہر ایک زبان کے ماہیر ان کے پاس موجود ہے انہوں نے ٹیلی فون کر کے اردو کے ایک ماہیر کو بلایا اس کا نام بھی یہاں لکھا ہوا تھا اس نے اتفاق کہیے کہ اس کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ والد اس کے کراچی سے وہاں گئے اور اس کے پاس امریکہ کے نیشنیٹی ہر ایک پہ وہ بھروسہ بھی نہیں کرتے اس کے ذریعے سے انٹرویو کرنے کے بعد کم سے کم اس نے پچھتر سوال کیے سوال کرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ باتروم جائیں گے میں نے کہا نہیں چائے پین گے میں نے کہا نہیں کافی پینگی پانی پینگ میں نے کہا نہیں کوڑننگ پینگ نہیں انٹرویو ہارڈ ہے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں دو گھنٹے میں نے کہا آپ شروع کی میں تیار خیر جب اس نے شروع کیا ایک سوال اس نے کیا آپ کون ہے میں نے کہا مسلمان اتنا میں سمجھتا تھا امریکہ کے لیے کافی ہم اپنے اختلافات جو یہاں کے ہیں ان کے سامنے کیوں بیان کر کے جگہ سائی کہنے لے آپ کون سے مسلمان ہیں میں نے کیا مطلب آپ کہنے لے آپ شیعہ ہیں سنی ہیں کون سے مسلمان میں نے کہا میں سنی اچھا کہنے لے کہ سنی کون سے مسلمان ہیں آپ میں نے کہا کیا مطلب آپ کہنے لے کہ سنی مسلمان آپ جو ہیں وہ ہنفی ہیں یا شافی ہیں یا مالکی ہیں یا حملی یہ بھی انہیں مال تو میں نے کہا میں ہنفی کہنے لے کہ کون سے ہنفی ہیں میں نے کہا میں کونسا ہنف میں بتا دیا میں ہنفی ہوں کنلے ہنفی میں بھی تو دو ہیں ایک دیوبندی ہیں اور ایک بریلوی تو میں نے کہا میرا تعلق بریلوی گویا طبقے سے ہے اور میں صوفیہ کا ماننے والا یہ نام ان سے سنکا کنلے کے گوڈ سوفی ازم اس گوڈ ازم یہ لوگ لڑتے نہیں مارتے نہیں کوئی شرارت نہیں کرتے محبت کا پیغام دیتے اور محبت سے دین کی تبلیغ کرتے یہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ صوفیہ لڑتے جھگڑتے نہیں صوفیوں کی تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ میں کشف المحجوب حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کشف المحجوب سے حضرت داتا گنبش علی حجویری نے معروف بزرگان دین کی سرخییں لگائیں اور ان کے کچھ تصوف کے مذہب اور طبقے کو نقل کیا کہ فلان صاحب کا کیا مشرب تھا وہ اپنا مشربیں بتاتے ہیں میں جنیدی مذہب پر ہوں اور میرا مذہب اور مشرب جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا اس طرح بعض مشہور صوفیہ کے نام لکھ کر ایک سرخی لگائی حضرت زنون مصری رحمت اللہ حضرت زنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ان کے حوالے سے لکھا اور اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا طرز تبلیغ کیا ہوا کرتا کہا وہ دریائے دجلہ میں غالباً ایک کشتی میں سفر کر رہتا سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ خوب گانا بجانا ڈانس ناج ایک ادم دھما چوکڑی مچائے جب دور سے ان کے مریدوں نے دیکھا تو کہا شیخ آپ ان کے لئے بددعا کرتے کشتی ان کی ڈوب جائے تباہ اور برباد ہو جائے حضرت زنن مصری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا بڑی عجیب دعا کی اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر یہ صوفیہ کا طرز تبلیغ ملاحظہ فرمائے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں اسی طرح آخرت میں ایسی خوشی عطا فرم مرید تو سارے برکشتہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے تو سونتے رہے تو بے عدد قسم کے لوگ ہیں تو ڈوب جائیں مر جائیں علاق ہو جائیں یہ کہا اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اس زمانے میں مشایخ مریدوں کے فرما بردار نہیں ہوا کرتے آج کل صوفیہ اور مشایخ مریدوں کے فرما بردار ہیں مریدوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے اگرچہ ان کے شیخ کہلاتے ہیں لیکن انہوں نے برجستہ یہ دعا کل مرید جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گئے مگر جو معاملات ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ چلتی رہی کشتی یہ ادھر جا رہے ہیں وہ کشتی سامنے سے آ رہی جیسے ہی کشتی قریب پہنچی حضرت زنون مصری کو جب دیکھا کشتی میں بیٹھنے والے یہ سارے لوگ کشتی برابر لگا کر اس کشتی میں آ گئے اور آنے کے بعد حضرت زنون مصری کا ہاتھ پکڑ کر سب نے توبہ کر لی سب نے اپنے لہو لائب سے توبہ کی اور سچے پک کے مسلمان ہو گئے تو آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل کیسا ہوتا کس طریقے سے لوگوں کو راہ ہدایت تک لاتے ہیں اور کس طریقے سے اسلام کی آبیاری اور کس طریقے کی یہ تبلیغ عزیزانِ گرامی کرتے ہیں اب آئیے میں چند تبلیغی میں پہنچا کینیا کینیا کا دورہ میں نے کئی مرتبے کیا چھے آٹھ سفر کی وہاں سے ایک جزیرہ ہے جس کو زنزی بار کہتے وہاں کیا ہوا کہ جیسے پاکستان میں کوئی طبقاتی جنگ ہوتی ہے تو ایک مرتبہ وہاں بیرونی اور اندرونی اور ملک کی لوگوں میں اتنا کلش ہوا اتنی لڑائی ہوئی ایک چھوٹا سا جزیرہ لیکن وہاں کا بادشاہ اپنا شاہی محل چھوڑ کر نقل مکانی کر گیا نکل گیا اور اتنے لوگ لڑے وہاں آپس میں کہ بلکل اس شہر میں ہو کا عالم ہے ایک ملک اپنا ہونے کے وجہ سے انہوں نے ہمارا پاسپورٹ بھی لیا انٹری بھی کی ویزا بھی لگایا اور اس کے بعد ہم وہ روڈ تو نہیں ہیں شپ سے وہاں جانا ہوتا جب وہاں پہنچے تو آپ سن کر حیران ہوں گے جو کچھ بھی وہاں مسلمان موجود تھے سب سے پہلے تو نے یہ تاجب ہوا کہ کون ایک مسلمان مبلغ یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آیا وہاں لوگوں سے میں نے معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ یہاں انیس سو اکاون میں حضرت اللہ مولانا عبدالعليم صدیق رحمت اللہ تعالی لے تبلیغ کے لیے آئے کچھ دن یہاں قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد وہ تشریف لے گئے اس کے بعد میں آپ دوسرے آدمی اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جو وہاں تبلیغی ہم نے پروگرام یا جلسہ رکھا اس میں شہر کے لوگ پہنچے نہیں بہت معدودہ قسم کے چند آدمی تھے ابھی ہم نے دریافت کیا کہ مرض کیا ہے ان کا صاحب وہ دوسرے ہی لوگ تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں کہ کوئی اہل سنت کا آدمی بھی یہاں پہنچا پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ لوگ تھے شہر چونکے چھوٹا تھا شہر میں پھیل گئے اور لوگوں بتا میں اہل سنت ہیں درود و سلام کے پڑھنے والے اس کے بعد ایک جلسہ ہم نے دن میں کیا اور دن میں ما شاء اللہ وہاں جو اہل سنت تھے وہ سب کے سب تشریف لائے درود و سلام ہوا میلاد ہوا بیان ہوا اس طریقے سے وہاں گویا مولانا عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ کے بعد کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں اسی طرح اب کینیا کو لیجئے کینیا میں اہل سنت جماعت کی کئی مساجد ایک وہاں بہت بڑے مبلغ تھے جن کا تعلق گجراز سے تھا جن کا نام حضرت مولانا عبداللہ صاحب وہ کینیا آن کر کے رہ گئے ایک اتنی بڑی جامع مسجد ہے کہ جس میں مولانا عبداللہ صاحب خطیب اور امام تھے تبلیغی غرض سے ہندوستان سے وہاں پہنچے بہت قدیمی بات ہے پہنچنے کے بعد انہوں نے جب تبلیغ کی اور سارا سلسلہ ہوا کافی لوگ مسلمان ہوئے اور مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ لئے ان میں کافی ملاقات رہی کہ بعض دوروں میں وہ ان کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے کینیا ان کے انتقال کے بعد وہ پورا ہمارا مرکز جو تھا وہ اہل حدیث مکتب فکر نے اپنا لیا اور اس کے بعد میں اپنا تبلیغی سلسلہ وہاں انہوں نے شروع کیا اور یہاں تک ہوا کہ وہ مزید اہل سنت جماعت سے نکل کر وہاں سے چلی گئے اور وہاں مولانا جب دورہ کیا تو میں ان ان جگہ پہنچا ہوں جیسے نائروبی مکھنڈو ملینڈی ممباسا جہاں ڈاکٹر برناد شاہ سے گفتگو ہوئی ایک مقالمہ ہوا تھا مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ تو یہ پورٹ ہے وہاں کا ممباسا وہاں میں پہنچا ایک وہاں مجھے حافظ محمد یحییٰ صاحب ملے جو اس مقالمے میں موجود تھے جو مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ اور ڈاکٹر برناد شاہ میں ہوا وہ اس مقالمے میں موجود تھے وہ مسجد میں مجھے دیکھ کر ملنے آئے ہم بیٹھے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں اس مذاکرے میں موجود تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا میں یہ سلسلہ جیسے مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ یہ بہت کم لوگ جانتے کہ ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں علامہ عبدالحامید بدائیونی رحمت اللہ لیکن ان کے علاوہ تین ایسے مبلغ ہیں جن کو ہم مشہور کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ کسی نے ان کی صیرت پر کچھ لکھا مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ کے بڑے بھائی تھے حضرت اللہ مولانا مختار احمد صدیق جن کا انتقال غالباً بمبئی کئی مضافات میں وہیں ان کی قبر ہے وہ بھی افریقہ کے دورے پر جاتے اور ان کا نام بھی ہم نے سنا مولانا عبدالعلیم صدیق رحمت اللہ ایک اور بھائی تھے حضرت اللہ مولانا بشیر احمد صدیق صاحب وہ ہندوستان سے منتقل ہو کر ڈربن سعود افریقہ میں رہ گئے وہاں انہوں نے ایک تبلیغی مرکز بنایا اور وہاں کی جو جامع مزید ہے ڈربن کی گرے سٹیٹ جامع مزید اس میں وہ امامت خطابت بھی کرتے رہے وہیں ان کا وصال ہوا اور ایک بزرگ کا مزار ہے بادشاہ رحمت اللہ کے نام اس سے متصل قبرستان مولانا بشیر احمد صدیق رحمت اللہ کا مزار ہے میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ان کے صاحب زادیں جن کا نام صفی صدیقی ہے شاعر بھی ہیں اور ڈربن میں وہ اردو سرویس کے انچات اور مولانا بشیر احمد صدیق ایک صاحب زادی بھی ہیں منیزہ وہ ہیں ان کی اولاد اہل و ایال وہاں موجود ہیں اسی طرح مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب کے داماد بھی ایک ہیں مولانا ماسٹر تھے وہ مہین و دین صاحب ان سب سے میری ملاقات ایک نام بہت گمنام قسم کا ہے وہ لوگ آج کل جانتے منی شاید حضرت اللہ مولانا نظیر احمد خجندی رحمت اللہ بہت بڑے عدیب تھے بمبئی سے ایک رسالہ بھی نکالا کرتے یہ آن کر کے جدہ میں رہ گئے اور جدہ میں رہنے کے بعد میں نے مولانا فضل رحمہ صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ وہ جدہ میں رہتے تھے جدہ منتقل ہو گئے ایک مرتبے جدہ میں کوئن کھودا گیا یہ شاید تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کوئن اتنا گہرہ کھودا گیا کہ وہاں سے پانی نکلا جب پانی نکلا تو مولانا عربی فارسی اردو کے بڑے عدیب تھے تو عربی میں انہوں نے کوئی نظم کہی اس کوئے کے پانی کوئے میں سے پانی نکلنے پر تو اس وقت کے بادشاہ نے اس نظم کو بڑا پسند کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ ان کو اس زمانے میں تین ہزار ریال بطور انعام دیا گیا مولانا نظیر احمد خنجدی رحمت اللہ تعالیٰ کو تو میں نے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب سے پوچھا یہ آپ کے چچا تھے یہ خوجندی کیوں کہلاتے انہوں نے بتایا کہ روس کا ایک علاقہ تھا خوجند اصل میں بیسیکلی ہم لوگ وہاں کے رہنے والے تو ہمارے چچا میں یہ اپنے آگے خوجندی لگاتے تھے تو اصل میں ہمارا وطن جو ہے وہ خوجندی تھا خوجند سے ہم ہجرت کر کے اس کے بعد ہم ہندوستان اور میرٹ میں آئے تو یہ بھی بہت بڑے مبلغ تھے ان کا وسال بھی مدینہ شریف میں ہوا اور جنت الوقی میں دفت میں نے پوری کوشش کی کہ علامہ فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ اس کو آئے بہت ہم نے کوشش کی لیکن ہمارے ہاں جتنے کام کے آدمی یوں ضائع ہو گئے آج یہاں دعوت ہیں آج وہاں دعوت آج وہاں دعوت کبھی بھی وقت ملا نہیں مدینہ شریف میں ہم نے کوشش کی تو وہاں بھی یہ کہ آپ یہ ساب آ رہے ہیں وہ ساب آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں نہیں اب اس کے بعد جب وہ علیل ہوئے تو علالت میں وقت ہمیں ملا اب میں نے ان سے جا کر انٹرویو کرنا شروع کیا اب وہ آخری عمر میں تھے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا جو سوال میں ان سے کرتا فرماتے مجھے یاد نہیں میں نے کہا وہ جو نظم لکھی تھی عربی میں پانی کے نکلنے پر جدہ میں کچھ اس کے شیر آپ نے مجھے سنایے تھے آج سے پانچ دس سال پہلے اس کا کوئی شیر آپ کو یاد نہیں کہنے کہ وہ بھی مجھے یاد نہیں تو ساری یاد داش ان کی جواب دے گئے اس طریقے سے بہت سارے جو ہمارے مبلغ اسلام گزرے ہیں ان کی صیرت عزیز آنے گرامیوں طلف ہو گئی اور مولانا شاہ حسین گردی صاحب کے علم میں ہے ایک ہمارے نوجوان دوست تھے مولانا عبد المنیم صاحب رحمت العالی انہوں نے کوئی سولہ ایک صفحے کا رسالہ مولانا نظیر خجندی رحمت العالی پر لکھا تھا ہو سکتا شاہ حسین گردی صاحب کے زخیرے میں کئی مل جائے تلاش کرنے پر اور وہ اس پر تحقیق کر رہے تھے اسی دوران ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ پتہ ہی نہیں لگا کیا انہوں نے تحقیق اس طریقے سے ہماری بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ عزیز آنے گرامی ضائع ہو گئیں میں جب کینیا پہنچا تو میں نے پوچھا مولانا عبد العلیم صدیقی رحمت العلیم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا وہاں یہ مکھنڈو جو ہے سمجھ لیں آپ جنگلی لوگوں کی آبادی سواہیلی بولتے ہیں وہ اور چونکہ اسلام یہاں پہلے پہنچ گیا تھا اس لئے وہاں کہ کچھ لوگ کو تھوڑی بہت عربی بھی بول لیتے ورنہ وہ سواہیلی بولتے اب پھر وہاں کئی زبان علاقے سواہیلی ہے زولو ہے افریقان ہے افریقان ہے ایک ڈچ سے ملتی بھی زبان ہے اور وہ وہ بولی بولتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ مولانا جب یہاں آتے تو ایک جنگل میں پڑاؤ ڈال لے تھے لکڑییں جلدائیں وہیں کھانا پکرا ہے وہیں روٹی پک رہی ہے اور جنگل میں بیڑ جاتے اور اپنے ساتھ کچھ ناتھ خانوں کو لے جاتے یہ جتنی بھی افریق دنیا یہاں لوگوں میں ایک ذوق صدیوں پہلے چلا گیا میلاد زنزیبہ وہ پڑھتے ہیں جناب عربی میلاد اور جناب بہت اچھے وہ پڑھتے ہیں تو ایسے میلاد وہ پڑھواتے ہیں تو جنگلی لوگ پہلے دور رہتے اور تھوڑا تھوڑا وقت گزرتے گزرتے قریب آنے لگتے جب وہ قریب آ جاتے تو میں نے یہ سنا ہے کہ علامہ عبدالعلم صدی کے سواحلی اتنی بول لیتے کہ اس میں تقریر بھی کر لیتے اور جناب اس میں گفتگو بھی کر لیتے اس بولی میں وہ ان سے گفتگو کرتے اس طریقے سے ایک ایک بستی میں ایک ایک مہینہ پندرہ پندرہ دن قیام کر کے جب لوگ وہاں اسلام لے آتے اس کے بعد نقل مکانی کر گی کہیں اور پہنچ جاتے گویا اس طریقے سے ان کا طریقہ تبلیغ تھا کہ جس کی وجہ سے آج آپ باہر چلے جائیے تو آپ کو اسلام کا نام لینے والے لوگ آپ کو ملے اچھا ساؤت افریقہ میں یہ ہوا کہ دور اول میں اسلام وہاں نہیں گیا مولانا عبدالعلم صدیقی مولانا نظیر احمد صاحب خود جننی مولانا محمد مختار صدیقی صاحب اور یہ حضرات بشیر احمد صدیقی صاحب یہ بہت بعد میں پہنچے افریقہ میں آج سے اگر ہم حساب لگائیں تقریباً نوے سال پہلے ایک صوفی بزرگ وہاں پہنچے جن کا تعلق دقن حیدر آباس سے تھا صوفی غلام محمد صاحب چشتی نقش بند یہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑی کشتی میں سفر کر رہے تو اس کشتی کا فوٹو وغیرہ ابھی بھی وہاں موجود سفر کرتے ہوئے خدا کا کرنا دیکھئے کہ ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی اور ڈربن کے ساحل پر لگ گئی جب وہ ڈربن کے ساحل پر لگیں وہ اور ان کے مریدین وہاں اتر گئے اور اترنے کے بعد انہوں نے وہاں اسلام کی خدمت کی اور وہاں ان کی وجہ سے کافی لوگ انہیں اسلام قبول کیا گویا یہ کہا جا سکتا اس سے پہلے نہیں پہنچا پھر ہم نے تحقی کی ہم پہنچے کیپ ٹاؤن آپ جانتے پڑے لکھا ہے کیپ پونٹ کیپ پوائنٹ ایک جگہ کہ جیسے مصر دنیا کے بالکل اوپر سرے پر ہے اسی طرح کیپ ٹاؤن بالکل جو زمین کا حصہ ہے سمندر سے لگتا ہوا یہ بالکل سرے میں اور وہاں جب آپ سمندر پر جائیں تو باز آپ تا ایک دفتر ہے اور وہ آپ کو نام لکھر سارٹیفکٹ دیتا ہے کہ اس نے دنیا کا آخر حصہ عبور کیا تو وہ سارٹیفکٹ بھی ہم نے حاصل کیا وہاں پہنچے وہاں ہم نے ایک نقشہ دیکھا کہ جناب دو سمندر آپس میں مل کر بہ رہے ہیں بیچ میں بالکل لکیر نظر آتی کہ یہ پانی ادھر نہیں آتا یہ پانی ادھر اس پانی کا رنگ کچھ اور قسم کا اس پانی کا رنگ کچھ اور کئی ساتھیوں نے دیکھا عزیزانِ گرامی کہ سمندر مل کر بہ رہے ہیں اور دونوں کے رنگ علنگ ہے اور بیچ میں صاف ایک لکیر سی گویا نظر آتی ہے وہاں تو کیپ ٹاؤن میں کسی دو سو یا دھائی سو سال پہلے کچھ وہ مسلمانوں کو گرفتہ کر کے لائے تھے شاید ہالینڈ سے گئی یا کہاں تو یہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جن کو جیلوں میں رکھا گیا اور کیپ ٹاؤن میں جہاں انہیں جیلوں میں رکھا گیا تو ان کے انتقال کے بعد وہاں کچھ ان کے مزارات کے نشانات ملتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان تھے جو گرفتار کر کے لائے گئے اور یہاں ان کا وسال اور یہاں ان کا انتقال ہوا لیکن اصل اسلام جب پھیلا جب صوفی غلام محمد سا وہاں پہنچے اب لوگ ہندوستان وغیرہ سے نقل مکانی کر کے وہاں آتے گئے اور اس کے بعد یوں مسلمانوں کا حلقہ جو ہے وہ عزیز آنِ گرامی بڑھتا چلا گیا اسی طریقے سے ہمیں سب سے زیادہ دشواری جو ہے وہ اسپین میں اسپین ایسا ملک ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً نائنٹی ٹو ہجری میں اسے فتح کیا تھا موسیٰ بن نصیر تاریخ بن زیاد جب اسے فتح کیا تاریخی معاملہ تو ہمارے احمد جاوی صاحب جانتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھیں تو آدمی لگتا ہے دیوار سے سر مارے اور سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے اتنے بڑے بڑے جرنلوں کے ساتھ ہمارے جو زمانے کے بادشاہ تھے کیا سلوک کیا کیسے انہیں پکڑ کر رکھا کس موت وہ مرے آج کسی کو معلوم نہیں کہ موسیٰ بن نظیر کی قبر کہاں جیل خانے میں بہت ستانے کے بعد اس کا انتقال ہوا اور اتنا بڑا جرنل تاریخ بن زیاد کہ جس نے اتنی حکومت کو ہلایا کہ ایک لاگ فوج سے پندرہ ہزار فوج نے مقاولہ کر کے پہلی جنگ میں پچاس ہزار آدمی اس کے کار دی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی گمنام موت خلیفہ نے انہیں دونوں کو دمش بلا لیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جبکہ یہ فرانس کے دو تین شہر فتح کر چکے تھے اور میرا خیال ہے کوئی اور کمک اگر ملتی تو یہ یورپ کے علاوہ پورے فرانس کو بھی فتح کر دیتا این اس موقع پر دونوں کو دمش بلا لیا گیا اور بلکت گمنام موت ان کا وصال ہوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے خالی اور آقے جو تاریخ ہیں اسے سری ملائزہ فرمائیے وہاں اسپین میں ہمیں دوشواری کیا ہے مسجد بنانے کی اجازت نہیں حالانکہ پورے یورپ میں کہیں بھی کوئی مشکلات نہیں مسجد ہو کوئی سینٹر ہو لیکن ابھی تک اسپین میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہاں نام دیں آپ مسلم کلچر سینٹر کر دیں آپ اسلامی سینٹر کر دیں الحمدللہ بار سیلونا میں دو مسجدیں قائم ہو گئیں ویلنسیا میں دو مسجدیں الحمدللہ قائم ہو گئیں یہ دونوں مسجدیں اہل سنت وہ جماعت کی ہے ایک مسجد پر ہم نے لکھا فیضان مدینہ جامعہ مسجد اردو میں لکھ دیا وہ اس لیے باقی ہے کہ کوئی اردو جانتا نہیں تو نام لکھا وہ جیزن کوئی اردو پہچان لے گا اسی دن جناب وہ مسجد جو ہے وہ مٹا دی جائے گی اس کے لیے کئی مسائل سب سے بڑی بات یہ اسپین میں کوئی مخیر حضرات نہیں مسلمانوں میں صرف کسان کام کرنے والے لوگ جو بیچارے بیس تیس پچاس یورو روزہ نہ کمانے والے وہ ایک ایک دو دو یورو مسجد میں دیتے ہیں تو امام صاحب کی تنخواہ بجلی قبل ہوتا ہم نے اس مسجد کے افتہتہ کیا ہر سال جب میں جاتا ہوں جمعے کی نماز وہاں ہوتی ہے وہاں کے حالات کہ اس طرح نہیں کہ اگر نماز نمازی زیاد ہو جائیں تو مسجد کے باہر آپ نکل کر کے صفے بنا لیں بلکہ مسجد کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے جب بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے اچانک وہاں کے بلڈنگ والوں نے شکایت کر دی کہ صاحب یہ وائبرٹ ہوتی ہے بلڈنگ جب ان کی آزان ہوتی ہے یا آزان ہوتی سٹی آگئی آنے کے بعد انہوں نے مسجد میں آزان وغیرہ روک دی اور کہہ اس کو ایر ٹائٹ کرے آپ چلیے صاحب اب اس پر تقریبا اس دور میں تقریبا پچاس ہزار یورو جو تھے وہ اس پہ لگے اسی طرح بچارے ٹیکسی ڈریور ہیں کسان ایسے لوگ ان سے کر کے وہ پچاس ہزار جمع کیے اور اس کو ایر ٹائٹ کر آیا اور اس کے بعد آن کر ساؤنڈ پروف ہونے کے بعد سٹی نے چیک کیا پھر چیک کرنے کے بعد نماز اور آزان کی ان کو اجازت دی یہ بہت بڑی دشواریاں ہیں اور آپ کو تاجب ہوگا کہ اسپین میں قریبا میں چھے آٹھ وزید کر چکا ہوں مقامی مسلمان مجھے کوئی نہیں ملا یعنی مسلمانوں کا اتنا صفایہ ہو گیا کہ مقامی مسلمان کوئی نہیں دو مسلمان مجھے ملے ایک شیخ ابو بکر جو ما شاء اللہ پی ایج ڈی انہوں نے کیا ہے بہت پکے سننی ان سے میری ملاقات ہوئی ایک اور صاحب مجھے ملے یہ بھی وہ مسلمان تھے جو بعد میں کنورٹ ہوئے یعنی وہاں کے مقامی مسلمان نہیں تھے جو عیسائیت سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ورنہ یہاں ہمارے گجرات لاہور گجرانوالا یہاں کے لوگ وہاں ہیں اور گزشتہ سال اسپین نے ایک لاکھ افراد جو پاکستانی انہوں کا امیگریشن دی اس لئے وہاں کچھ اسلام کا دین اور مذہب پایا جاتا مسزید قرطبہ ہم گئے اس پر ہم نے پورا پروگرام کیا تھا آپ کو شاد یاد ہو جمیس ہوتل میں اس کے ہم نے سیاکو سباق وہاں دکھا ہے پورا اس کو بدخانہ بنا دیا گیا اسی طریقے سے شاہی محلہ جب ہم نے دیکھے سب جگہ انہوں نے یہ کیا کہ مسزیدوں کو یا تو ہوتل بنا دیا ہے یا گرجہ بنا دیا مسزید قرطبہ جس کی تعمیر میں وہاں ہم نے پوچھا ایک سو برس اس کی تعمیر میں خرچ ہوئے تھے ایک خلیفہ کے زمانے بنی تو تیسرے خلیفہ تکو مسزید بنتی رہی ایک سو سال کا دورانیاں آپ دیکھیں ان کے پلر اس کا نقش و نگار بلکل ترو تازہ نہ جانے کونسا کیمیکل استعمال کیا لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا ہر کونے میں ایک ایک بدھ فٹ کر دیئے اور پوری مسزید کو اس طرح بدخانہ بنایا کوئی نیا آدمی جب آئے تو دیکھے اسے گمانی نہیں ہوگا کہ یہ مسزید تھی وہ سمجھے گا کہ پہلی سے یہ گر جا رہا ہوگا ایک شاندار میران مینار انہوں نے بنایا کہ جس پہ موزن کھڑے ہو کر ازان کہا کرتا وہاں انہوں نے گھنٹا لگا دیا اور اس کے اوپر سلیب لگا دیا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو زیادتی دیکھئے ان لوگوں کی جیسے ہم مسزید میں گھوسنے لگے انہوں کا آب جوتے نہیں اتا رہیں اس لیے کہ مسزید نہیں آپ جوتے پہن کر کے جائیں یہ توپی پگڑی جو ہے یہ اتار کر کے جائیں یہ آپ جو اپنی نماز میں پہنتے ہیں تو یہ مسزید نہیں رہی کہا بھائی میں اٹھارہ گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں تو جوتے تو میں اتاروں گا یا میں تو جوتے اتار دیا پھر ہم نے کہیے اے مامہ جو ہے یہ میرا ڈریس جیسے کپڑا میں پہنا ہوں یہ تو میں کیسے اتاروں گا اس طریقے سے ہم اندر گئے ایک ہمارے پنجابی بھائی تھے جب ہم وزیٹ کرنے لگے تو چاروں تر ہمارے پولیس والے موجود تھے پنجابی تھے گجرات کہنے لے شادی یہ تھے ازان کہن دا مجھے وڑا شوق سی ازان آکھن دا میں کہا آگ دے بھائی کوئی چھوڑی مختصر قسم کی آکھن تو وہ کھڑے ہو گئے شوق میں کہنے بڑی دنوں سے میں سونتھ رہا جب میری حاضری ہو تو میں ازان کہوں گا اب اس بچارے آدمی جب ازان کہی تو اس نے پوری مکہ شریف کی ازان شروع کر دے اوہ لمبی چھوڑی ہی علیہ السلاہ پر پولیس والوں نے گریبان پکڑا بڑی بری طریقے سے اس کو پیچھے کھینچا کہا ہم نے تمہیں داخل ایک وطی بتایا تھا اسپینیش میں کہا وہ لوگ اسپینیش جانتے تھے وہاں ہم نے داخل داخل ہوتے ہی تم سے کہا تھا کہ یہاں عبادت نہیں ہوگی تم عبادت کر رہے ہو یہ کیا پکڑ رہا کیا کر رہا پوری ازان اس کو کہنے نہیں دی اتنی وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے جو پورے یورپ میں عزیزان گرامی کہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دوبارہ اڑ جائیں کہیں دوبارہ پنپ جائیں پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائیں ہر کام انہوں نے ایسا کیا کہ جسے مسلمانوں کو دبا کر کے رکھا وہاں آپ کو تاجیر نہیں ملیں گے بڑا کوئی کاروبار کرنے والے نہیں زیادہ زیادہ کوئی دکندار آپ کو مل جائیں گے جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے سبزی یا کوئی جرنل اسٹور یا گوش وغیرہ اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا بزنس مسلمانوں کا نہیں جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی بہت پس ماندہ میں یہ اپنی خود ستائی نہیں حقیقت کہتا ہوں ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کوئی عالم اگر مبلغ آئے اس کو کوئی نظرانہ دیں یہ آنے جانے کا قرائے دیں اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں اس لئے وہ اس اعتبار سے بڑا بنجر ہے لیکن الحمدللہ یہ فقیر حقید آپ کی دعاوں سے ہر سال وہاں جاتا ہے بارسلونہ ویلنسیا تین چار دن ہم یہ تبلیغ دورہ وقت بہت کم ہوتا زیادہ وقت گزرے لیکن یورپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ پندرہ دن سے زیادہ کا ویزہ نہیں ملتا اب پندرہ دن ویزے میں کہاں جائے آدمی اٹھارہ ممالک ہیں یورپ کے ظاہر ہے ہم چار پانچ ممالک جیسے کیا نام ہے جرمنی جرمنی سے کچھ فاصلے پر اسٹوڑ گاڑ ہے دو سو میل کے فاصلے جہاں بہت مشہور گاڑیاں بنتی ایم بی ڈبلو اور مرسیٹی وہ شہر تو ایک وہاں ایک اسی طریقے دوسری آبادیوں میں دو دو سو چار چار سو میل کے جو فاصلے ہیں وہاں بائی روڈ جاتے ہیں اسی طرح فرنفرڈ میں ایک جلسہ پھر وہاں سے ہالینڈ اسپین ایک جلسہ پیریس میں ایک بیلجیم میں اسی میں چودہ دن ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر جانے کا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ان کے یہاں اتنی سختی ہے کہ پندرہ دن کے بعد اگر پانچ منٹ بھی اوپر ہو جائیں ایکزٹ نہیں لگے گا دوبارہ واپس بھیجیں کہیں گے جائیے ایمیگریشن آفی سے دو چار دن کا ویزا بڑھوا کر کے لائیں پھر آپ سفر کریں ایک صاحب مجھے ملے میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک فلائٹ مجھے نہیں ملی اور اس دن پندرہ پندرہ دن تھا میں پریشان ہوا جرمن کے بڑے باسل لوگ میرے ساتھوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں ہم دوسرے سے آپ کی سیٹ کرتے تو ایک ائر لائن سے ایمرجنسی میں جناب انہیں سیٹ کی چار سو نوے یورو میں اور وہ اٹھارہ گھنٹے میں جدہ پہنچی یمن ائر ویس تھی پہلے یمن گئی سنہ اس کے بعد جدہ آئی اٹھارہ بیس گھنٹے ہمیں جدہ کے اس میں پہنچ گیا تو جدہ جب پہنچے مزید نبوی شریف ایک ہمارے ایک بے پاری جو کھارہ در میں رہتے ہیں وہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سا ہے کہاں میں یورپ سے آ رہا ہوں انہوں نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ بھائی میری فلائٹ میں یا کاغذی کاروائی میں اتنا ہوا کہ رات بارہ بچ کے پانچ منٹ پر میں امیگریشن پہنچا انہوں روک دیا تاریخ بدل گئی جہاں واپس جائیں اور ویزا بڑھوا کر کے لائیں بھیج دیا بچارہ کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوگا امیگریشن نافیز گیا اور وہاں جانے کے بعد میں تین چار دن کا ویزا بڑھوایا اور بڑھوانے کے بعد اب جب وہ ٹرائیول کرنے لگا اب دوبارہ جب امیگریشن پہنچا انہوں نے پہلے سے ایک درخواست لکھ کے رکھی تھی اپنا ایک انڈرسٹینڈ کہ آئندہ آپ چونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے آئندہ آپ کبھی بھی یورپ کا ویزا اپلائی نہیں کریں گے یعنی غور فرمائے کتنی سختی مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ہماری آپ جیسی شکل دیکھنے پہ پولیس والے گھیر لیتے ہیں جنہیں کیا کیا سوالات کرتے ہیں آپ اس ٹوڑ گارڈ سے میں سفر کر رہا تھے مشکلات بتا رہا ہوں اس ہولیے کی تو اس پہ بورڈنگ کارڈ پہ نمبر لکھا ہوا تھا تین سو ساٹھ گیٹ نمبر ہماری یہاں کراچی کا میں اس کو بہت بڑا ائرپورٹ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل اس کے گیٹ کتنے ہیں کبھی شمار کی آپ نے ستائیس ستائیس گیٹ ہیں ہمارے یہاں اس ٹوڑ گارڈ جو فرنگفرڈ نہیں بلکہ اس سے دو سو مل دور کا ائرپورٹ ہے تو اس میں گیٹ نمبر تین سو ساٹھ سے ہمیں گویا کسی اور ملک جانات اپنا بستہ پکڑے ہوئے دیکھ رہتے ہیں کہ یہ کہاں ہوگا تین سو ساٹھ لیجی آ کر پولیس نے گھیرہ ڈال لیا پکڑ لیا کہنے پاسپورٹ دکھائی میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا کہنے پس دکھائیے پاسپورٹ میں نے کہا کوئی شبہ ہے آپ کو کہنے ہم وہ شنگن جو ایک لفظ ہوتا ہے اس میں اٹھارہ ممالک قویز ایک کہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے وہ دکھایا وہ پوچھا کہاں یہ میں نے بورڈنگ کارڈ ہے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہے دیکھے میں جا رہا ہوں فلان شہر کہنے لیگ بھر ٹھیک ہے آپ جائیے میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا کہنے لیگ آپ جو ادھر ادھر دیکھتے ہوئی جا رہے تھے کسی دکندار نے ٹیلی فون کر دیا کوئی تخریب کار آ گیا کوئی دہشتگر ہے جو سارا ادھر ادھر جھانکتا ہوا جا رہا ہے اس لیے ہم نے آپ کو گھرہ ڈال دے ایسکیوز کیا اور جنہ ہمیں بٹھا دیا دوسرا لطیفہ یہ ہوا بار سیلونا پہ پہ پہنچتے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں تیس بتیس کے قریب یہ استقبال کے لیے آ گئے یہ تو شکرہ وہ کوئی زندہ بات مردہ بات نہیں کیا انہوں نے آ کر کے گھیر لیا اور استقبال کے کسی نے ہار ڈالے ایک پولیس والا کھڑا ہوا میں نے دیکھا کہ اس نے فوراں موبائل سے فون کیا ایک منٹ نہیں گزرا ہوگا کہ دو تین بڑی بڑی پولیس کی گاڑیاں آ گئیں اور ہم سب کو ائرپورٹ پر گھیر لیا گھیرنے کے بعد ایک آدمی بڑا ہوشیار تھا اس میں اس نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے لاہور کے جن کے امیگریشنیں کاغذات نہیں اس ہر بوں میں نے کہا چودری صاحب تسی تو نس جاؤ کسا جاؤ وہ تو کسی طرح جان بچا کر نکل نکلنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا بتائی پاسپورٹ کہ بھائی میں پاسپورٹ سے آئے ہوں ویزا ہوگا میں آپ کو شک کیا ہو رہا کل نہیں پولیس آپ بتائیے ذرا میں نے بتایا کہاں جائیں گے میں نے کہا کہ اس طرح ہم آئے ہیں میلاد النبی کا پروگرام ہے سب کچھ انہوں نے لکھا اور سارے لوگوں کو پکڑ کر ان کی جناب ٹیلی فن نمبر آئی ڈی یہ سارے نمبر لکھ کر ایک ایک آدمی کو باری باری انہوں نے چھوڑا اب مجھے شبہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بار سیلو نامے کوئی ہنگامہ وہ ہے تیس تو پہلے نمبر پہ پکڑ جائیں جن کے آئی ڈی کارڈ اور جن کے جناب ٹیلی فن نمبر میں نے ان کو سمجھایا کہ جب آپ اس ملک میں رہتے یہاں کے مسائل آپ جانتے ہیں بھائی ایک آدھ آدمی جو مجھے جانتا تھا ایک ائر فورس کے افسر تھے افضل صاحب ان کا نام ہے اور وہ یہاں ہماری یہاں جب ائر فورس میں تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے آتے وہ اس وقت منتقل ہو گئے بار سیلو نامے وہ مجھے شکل صورت سے جانتے ہیں کہ یہ آ کر مجھے ائرپورٹ سے لے جاتے تو پریشانی جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوتی بلا وجہ آپ تیس پینتیس حضرات آئے جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا تو اس طریقے سے یہ سفری عزیز آنے گرامی مشکلات اب آئیے جہاں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں بڑے بڑے الحمدللہ جلسے ہوتے ہیں مذاکرے کی میفیلیں بھی ہوتی ہیں سب ہوتا مگر مجموعی طور پر یہ سمجھا کہ وہاں کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دین آسان ہو جائے وہ لوگوں نے آسانیاں پیدا بھی کر دی ہم جیسے جو لوگ جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا آن کر کے ہمیں مشکلات میں ڈال کے چلے جاتے ہیں مشکلات سنیے کیا وہ کہتے ہیں کہ جس ہوتل سے گوش ملد رہا ہونا تو اب اس پر لکھا وہ حلال تو آپ بھی حلال قرار دیتے ہیں اور خصوصیت کے اتار عرب کے جو لوگ وہاں پہنچے ایسا بیڑا غرق یا اسلام کا کہتے ہیں مک ڈونل سے لے لیں آپ کی افسی سے لے لیں بھئے انہوں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑا نا آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیں یہ جیسا حلال ہو جائے گا ارے بھئی یہ واقعہ کوئی اور تناظر میں تھا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو یہ واقعہ یہ تھوڑی اچھا پھر لوگ کہتے ہیں بھئی عام طور پہ یہود اور نصارہ یہ تو اللہ کے نام پہ زباہ کرتے ہیں ان کا گوش بھی کھا لیا جائے ہم منع کرتے ہیں پھر ہم نے ایک یہودی جو ان کا رہبر تھا ان سے پوچھا میں نے کہا ہم نے انسائیکلو پیڈیا میں تلاش کیا ہمیں نہیں ملا جب جانور زباہ کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کیا نام لیتے ہیں صافون کے جناب پادرین کہا کہ ہم جب جانور زباہ کرتے ہیں حضرت اوزیر علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ یہودیوں کا ایک طبقہ حضرت اوزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا جب اوزیر علیہ السلام کا نام بوقت زباہ لیا جائے تو اب جانور کیسے حلال ہوگا ایک تو یہ پریشانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو مولانا آتے ہیں پاکستان سے یہ سب حرام کر کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے اب مکمل ان کو چھٹی دے دیں جامی مل رہا حلال لکھا ہو اس کو کھا لیا کرو یہ کیسے ہو سکتا تین چار مسائل ایسے انٹرنیشنل سوت کا مسئلہ سب سے پہلے پوچھیں شراب کا مسئلہ کہ شراب بیچنا کیسا ہے یہ مسئلہ اگر آپ کہیں گے ناجاز ہے تو لوگوں کا مو بن جاتا ہے کہ بھئی کیا کریں ہمارا دروزگار یہ کہ جناب دکان پر کام کرتے ہیں تو شراب بھی ہمیں بیچنا پڑتی اور ہمارے مسلمان جو ایک اچھے مسلمان تھے پاکستان میں ایسی بے راروی کا شکار ہو گئے شاید اگر ہمارے علماء وہاں نہ پہنچیں تو یہ اور مزید سہولتیں تلاش کر لیں میں آپ کو ہالینڈ کا قصہ بتاتا ہوں چند لوگ جو پاکستان کے جو ریسٹورنٹ چلاتے تھے ان حضرات نے ہماری دعوت کی سچی بات ہے میں نے دعوت تو قبول نہیں کہ میں نے کہا میں صرف آنکر چائے پیوں گا کہاں ٹھیک ہے چاہے یہ سب جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد انہیں اپنے مسائل شروع کر دئیے بھئی مولانا آپ جتنی سختی کرتے نہ یہاں تو ممکن نہیں ہے اس پر عمل اب خود بتائیے میرے سامنے مسلمانوں نے اعتراف کیا کہ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو رش اتنا ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ مچھلی کو الگ تلا جائے خنزیر کو الگ تلا جائے مرغی کو الگ تلا جائے یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہم تو سب ایک ہنڈیاں میں تل دیتے آپ اجازت دے دیجئے تو آپ بہت اچھے مولوی ہیں کہ وقت نہیں ہوتا کہ خنزیر بھی اسی میں تلتے مچھلی بھی اسی میں تلتے مرغی بھی اسی میں تلتے جب تیل کالا ہو جائے یہ لیجئے کہتے ہیں نا عام کے عام گھٹلیوں کے دام ایک ادارہ آتا ہے اور یہ بالکل سڑا ہوا تیل یہ ہم سے لے جاتا ہے اور سنا ہاں کس کی موپے ملنے والی کریم بنتی ہے سبحان اللہ آپ نے دیکھا کیا سلسلہ ہے وہاں یعنی ہر چیز میں عزیزانِ گرامی بعض مسلم جو ہماری سوسائٹی انہوں نے باز عبت ہے کہ لس شاپی جو میرے پاس بھی موجود ہے اس میں کچھ کوڈ نمبر یہ نمبر اگر آپ دوائیوں پر دیکھیں تو اس کو استعمال نہیں کریں کھانے پینے کی جیزوں پر دیکھیں ان کو استعمال نہیں کریں بڑی تکو دو کے بعد انہوں نے یہ سارے نام لی وہ مسلمانوں کو نہیں کھانی چاہیے کھانے پینے بھی وہاں مسلمانوں کو احتیاط برتنا چاہیے مگر یہ بات وہاں کہی جائے تو لوگوں کو یہ بات جو ہے محترم حضرات پسند نہیں آتی بہرحال ان نامسائد حالات میں وہاں کا دورہ کرنا وہاں کی تبلیغ اور وہاں کے مسلمانوں کو مطمئن کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کے مسلمان ہیں جو حضرت مولانا بڑے آداب اور اس سے گفتگو کرتے مگر وہاں کے لوگ جائیں بلکل کھڑی گفتگو کر دیتے ہیں برجستہ چی جب کوئی لحاظ مروت وہاں نہیں سب سے بڑا مسئلہ وہ آداب جو ہم برے صغیر مسلمانوں میں میلات کے اعتبار سے ہیں کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی مزید میں بیٹھتے ہیں تو دونوں پیر آپ کے موک کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں آپ کو آئینہ دکھاتے بھائی اذا آپ پیر سمیٹ لو تو ناراض ہو جائیں گے اس لیے کہ نیچے بیٹھنے کے لوگ آدھی نہیں کرسی بھی بیٹھنے کے آدھی ہیں تو مولانا کو دس پندرہ آدمی آئینہ دکھاتے بیٹھے ہوتے ہیں پورے پیر مولانا کی طرف کر لیتے ہیں جناب تقریر کرتے ہوئے یہ بہت شمار وہاں بیماریاں ہیں اب اس میں ضرورت کس بات کی ہے اس کو موثر کیسے بنایا جائے تجاویز تو دی جا سکتے ہیں اس پر عمل یہ تقریباً ناممکل ہے مثال کے طور پر ہالین میں اگر تبلیغ کی جائے تو کوئی وہاں کے نوجوان کو ٹرین کر کے آپ بھیجیں جو ڈچ میں ان سے گفتگو کرے اچھا وہاں تو ایک دو گھنٹے کے بعد زبان بدل جائے گی اب جرمنی سے نکلے بیلجیم پہنچے دو گھنٹے میں پتا چلا کہ وہاں کی زبان کوچھ اور ہے وہاں سے نکل کر دو گھنٹے میں فرانس پہنچے وہاں کی زبان اور ادھر آ جائیں جرمنی یہاں کی زبان اور ہے تو یہ اس وقت صحیح ہوگا کہ وہاں کے مقامی جو طلبہ وہ اصل میں ہمارے اداروں میں آئیں اور پڑھ کر جائیں اور اپنی بولی میں وہاں تبلیغ کریں شاید ہم سے زیادہ وہ محصر ہوگا لیکن ایسے ادارے کہاں کی ہم نے کوشش کی اپنے اہباب کے ذریعے سے تو ڈربن میں جوانس برک سے تقریباً چار گھنٹے کے مسافیت پر ایک علاقہ جس کو لیڈی سمیت کہتے وہاں ایک دارلوم غریب نواز کے نام سے ماشاءاللہ مارز وجود میں آیا وہاں رہائشی طلبہ بھی ہیں اور نہائیتی انگریزی وضع وضع قطع کے ساتھ ان کو سارا کورس پڑھا جاتا انگریزی میں پڑھا جاتا اور دو بھی پڑھائی جاتی اور وہاں رہائشی مدرسہ بھی تو یوروپ اور امریکہ میں کوئی صاحب کہتے ہیں بھئی ایسا مدرسہ بتائیے کہ جو ہمارے مطلب کا ہو جس میں ہماری طرح یہاں آسائش وغیرہ ہوں ہم اس کا نام پرپوس کرتے ہیں کہ آپ جائیے سب دربن کھانے پینے کے انتظام احتمام بھی ہے اور درس نظامی اور اہل سنت جماعت کے وہاں علماء وہاں کے شیخ الحدیث بہت بڑے عالم دین ہیں جو کسی زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے مولانا افتقار احمد صاحب وہ وہاں دور حدیث پڑھاتے ہیں اور ہندوستان کے کئی علماء وہاں افتا کی گویا مسنت پر تدریس کے مسنت پر قائم ہیں جو رات دن وہاں کے لوگوں کو کوشش کر کے پڑھا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جن جن علاقوں میں جو بولیاں بولی جاتی ہیں عزیزان گرامی تو ان کو پڑھانے کے بعد وہ اپنے اپنے شہروں میں جا کر اس بولی میں تقریر کریں وہ شاید ہم سے زیادہ موثر ہوگی یہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے اسکالر جو انگریزی پڑھ کر کے جاتے ہیں وہ بھی بالکل غیر موثر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں کا لبو لہجہ اور ہے وہاں کا لبو لہجہ اور ہے ایک اچھے بھلی انگریزی داں بھی وہاں چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو دو چار آٹھ مہینے ان کا لبو لہجہ سمجھنے میں عزیزان گرامی وقت لگے گا تو یہ بے شمار وہاں مشکلات لیکن اس کے باوج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مہربانی سے وہ اتنا نہیں کہ جتنا ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہم جب چلے جاتے ہیں کن شہروں میں میلاد نبی کے جلسے ہو جاتے ہیں اب ہمارے خواجہ قمر صاحب سے پوچھئے کہ شاید اتنا کھلا اور بڑا جلسہ کبھی گیارویں شریف کا ٹورنٹوں میں نہیں ہوا جتنا گزشتہ سال ہوا تھا اتنا بڑا جلسہ تھا گیارویں شریف کا لوگ کہہ رہے تھے بھائی ہم اپنے باپ اور نانا کے زمان میں سنتے تھے گیارویں شریف کیسی ہوتی ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ گیارویں شریف کا جلسہ اور حضور غوث عاظم رضی اللہ کے فضلت بیان کی جاری یہ ہے بے شمار کمیاں ہمارے میں ہیں لیکن ہم ہاتھ پیر پھلا کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو جرمنی جانتے نہیں کیا کریں انگریز نہیں جانتے کیا لیکن ایسا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جب ہم نے گھومی تو ہر جگہ وہاں ہمارے اہل سنت کے بھائی جو اردو جاننے والے اردو بولنے والے چونکہ مل جاتے ہیں لہٰذا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے اس لئے ہم اس کا سفر کرتے ہیں کیا ہم نے تیر مارا اور کیا وہاں کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں بہرحال کچھ یہاں کراچی کی طریقے سے بہت شاندار قسم کے جلسے ہو جاتے ہیں سب سے بڑا پروگرام امریکہ میں یوسٹن میں ہوتا جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میلاد النبی کونفرنس میں تقریباً ڈھائی اور تین ہزار ہوتی یہ امریکہ کے سرزمین پر بہت بڑا عزیزانے گرامی جلسہ اور دوسری صورت شکاکو کی کہ وہاں بھی جب بڑے جلسے ہوتے ہیں ہزار بارہ سو افراد جو ہیں وہ ہو جاتے اسی طریقے سے کیلی فونیا لاس انجلس میں جو تین پروگرام ہم کرتے ہیں ہفتے میں جمعہ ہفتہ اور اتوار ایک پروگرام وہاں بھرپور ہوتا ہے ہمارے پاکستانی حضرات کراتے ہیں جس میں تقریباً بارہ چودہ سو پندرہ سو افراد خواتین و حضرات وہاں ہوتے ہیں بہرال یہ بھی ایک کامیابی ہے آپ دعا فرمائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے جو ہمارے اندر کوہتائیاں ہیں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے میں اپنے قائدین کی موجودگی میں بہت شکت بول گیا وما علینا اللہ البلا